دارالخیر فانڈیشن محترم ناظرین و شاہدین آج کی اس نشست میں موضوع ہے جو شخص استطاعت اور قیبشتی رکھنے کے باوجود اغرق قربانی نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے شریعتِ متحرہ میں کیا وعید ہے اور کس قسم کی وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے چونکہ ہم جس معاشرے میں جس سماج میں ہم سانس لیتے ہیں بسا عوقات یہ چیز سننے میں آتی ہے کہ بعد ایسے بھائی بھی ہوتے ہیں کہ قربانی کرنے کی کیپسٹی ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود انسان قربانی نہیں کرتا ہے یا یہ ہے قربانی نہ کرنے کے عجب عجیب عجیب یہ ہیلے بہانے تلاش کر لیتا ہے تو اس سسلے میں جس شریعت کے ہم پابند ہیں یہ شریعت ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہتی ہے آئیے ہم آپ کے سامنے اس سسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پیش کرتے ہیں اس حدیث کو امام بن نماجہ نے سنے بن نماجہ کتاب العواحی باب نمبر دو حدیث نمبر یک تیس سو تیس تری ون تو تری میں ذکر کیا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع حدیث نمبر سکس کور نائن زیرو میں اس پر صحیح ہونے کا حکم لگایا ہے یعنی یہ حدیث صحیح ہے رابی حدیث ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہوں ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہو سعا ولم یدہ فلا یقربنم صلی اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس انسان کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہو قربانی کرنے کی کیپسٹی ہو قربانی کر سکتا ہو لیکن اس کے باوجود بگیر کسی معقول وجہ کے وہ قربانی نہیں کرتا ہے فلا یقربنم صلی اللہ تو ایسا انسان عیدگاہ کے قریب نہ ہے تو یہ سخت وعید ہے ایسے انسان کے لیے جو کیپسٹی ہونے کے باوجود طاقت رکھنے کے باوجود بلا کسی معقول وجہ کے اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے اور اسلام کے اس اہم سعیرے کو ادا نہیں کرتا ہے اور اس سسلے میں کوتاہی اور کاہلی اور سستی برکتا ہے تو ایسے انسان کیلئے یہ عید ہے اللہ تبارک تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم میں سے ہر اس انسان کو جو انسان قربانی کی طاقت رکھتا ہو اسے سنت ابراہیمی کی یہ آت تازہ کرتے ہوئے عید الادہا کے موقع پر یوم النہر کو دس ذرہجہ کو اللہ تعالی قربانی کرنے کی توفیق دا فرمائے میرے دینی بھائیو آپ دیکھئے کہ اس کی مسئلیت کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکھلوتے بیٹے جس بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام نے بڑھا کے کہ عمر میں اللہ تعالی سے مانگا تھا اور اللہ تعالی نے اسماعیل جیسے پردبال لڑکے کو عدا کیا تھا لیکن جب اللہ تعالی نے انتہا لینا چاہا کہ بچہ جب وہ اپنے باپ کا انگلی پگڑ کر کے وہ چلنے کے قابل ہوا اللہ تعالی نے ابراہیم خلیل کو خواب میں دکھایا کہ ابراہیم تو اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے زباہ کر دو چنانچہ ابراہیم علیہ السلام امام المہدین اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کے لئے تیار ہوگے ان کی جگہ پر اللہ تعالی نے جنت سے اللہ تعالی نے دنبہ رادل فرمایا اور اس کی قربان ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تو آبندہ لگائیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لئے تیار ہوگے تو اسی ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ عید الاضحہ کے موقع پر پر انجام دیا جاتا ہے تو ایک باپ ایک نبی اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے لیکن آج کی کتنے اسے مسلمان ہیں کی طاقت ہے کیفشٹی ہے پیسہ ہے لیکن پھر بھی قربانی کرنے سے احتراج کرتے ہیں یا سستی کرتے ہیں یا قاہلی کرتے ہیں یا ترے ترے کے ہیلے تلاش کر لیتے ہیں جبکہ اس کے مقابل میں دوسرے لایانی اور ناجائز کاموں میں لاکھوں روپے انسان خرچ کر دیتا ہے تو بہرحال یہ ایک مومن کا سیوہ نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر انسان کو سنت ابراہیمی کی یاد کو تعدہ کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر خیر کی توفیق عطا فرما ہر سر سے اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ تمام سامین اور ناظرین کی حفاظت فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ